ہائے گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل اور آج میں آپ کو سروشن دگر مارکٹ کا دو ہزار بائیس کا ویو دکھانے والی ہوں گئی تو میں سمر کلیکشن شوٹ کرنے تھی لیکن جیسے ہی میں مارکٹ پہنچی مارکٹ کا یہ حال دیکھ کر میں بہت زیادہ شوق تھی تو مجھے لگا آپ لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے دو ہزار اکیس کا میں آپ کو ایک ویو دیتی ہوں جو میرے ہی لاسٹ ویڈیو کی فوٹیج ہے دیکھئے کتنا رشت تھا سروشنی میں ہر جگہ آپ کو اس طریقے سے پٹری پہ کچھ سمان دکھ رہا ہے سب سے فیمز جو ہیں وہ اس کے سو سو پچاس پچاس اسیت سے روپے کے سٹالز جو آئی تھنگ انگینت تھے سروشن دگر مارکٹ میں شورومز کے باہر شاپ کے باہر بھرا پڑا تھا کپڑوں سے مارکٹ شوروم لین کی بات اگر میں آپ سے کہوں تو آپ یہ دیکھئے دو ہزار اکیس کا حال ہے پٹری پہ بھی مارکٹ لگے ہوئی ہے سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ آپ کو بھرپور فیشن ملتا تھا سروشن اگر مارکٹ میں لیکن اگر اس لین کا حال میں آپ کو دکھاؤں تو آپ شوق ہو جائیں گے تو اب یہ مارکٹ جو ہے جو شوروم لین ہے اس کو بالکل خالی کرا دیا گیا ہے شوروم کے نیچے کوئی بھی آپ کو سٹال نہیں ملے گا یہاں پر آپ دیکھئے بہت سارے سٹال آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ بہت سارے سٹال لگے ہوتے تھے اب وہ ایسا نہیں ہے ایک کا دکہ آپ کو سٹال مل جائے گا لیکن پوری جو روڑ ہے یہ شوروم لین کی خالی کر دی گئی ہے وہ میبی سیزن سے خالی کر دی گئی ہے تاکہ رش جو ہے وہ زیادہ نہ ہو تو اب میں بات کرتی ہوں سب سے فیمز گلی ہے ساروشنی کی جو گلی نمبر 19 ہے میرے ہر ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی یہ میرے لاسٹ ویڈیو کی فوٹیج ہے جو میں 2021 میں گئی تھی سب سے اچھا ٹرینڈ سب سے سیکونس کا تو ٹرینڈ ہے وہ بہت اچھا ملتا تھا ہونگ ڈیکور کے جیجے اس گلی میں بہت اچھی ملتی تھی سپیشلی یہ جو شاپ ہے یہ one of the best شاپ ہے ساروشنی کی جو گلی نمبر 19 میں لگتی تھی اب کا حال دیکھ کر آپ بہت زیادہ شاکٹ ہو جائیں گے دیکھئے گلی نمبر 19 کا حال بلکل خالی ہے یہ گلی not even a single stall آپ کو یہاں پر ملے گا کچھ بھی نہیں ہے اکتم ویران تو اب میں بات کرتی ہوں گرافیٹی لینڈ جو سروشنگر کا ایک چھوٹا سروشنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں سارا سروشنی کا فیشن یہاں پر one stop shop تھی یہ سب ملتا تھا آپ کو سروشنی کا یہ میری لاسٹ ویڈیو کی فوٹیج ہے آپ دیکھئے full of fashionable clothes لیکن اب جو گرافیٹی لینڈ ہے کچھ اس طریقے کا ہے اور پورا خالی ہے بہت زیادہ disappointment ہوئی مجھے اسے دیکھ کر تو ایک اور فیمس لینڈ ہوا کرتی تھی سروشنی اگر مارکٹ کی وہ تھی بکسی لینڈ جو بھی نیا trend جو بھی نیا fashion آپ کو ٹی وی پر دیکھتا تھا وہ اس لینڈ پر ملتا تھا لیکن اب اس لینڈ کا حال کچھ اس طریقے کا ہے کوئی بھی not even a single stall was there کچھ بھی نہیں تھا only show of shops تھی جن پہ stuff تھا otherwise کوئی بھی فیڈی والا نہیں کوئی stalls نہیں اور بہت دکھوا مجھے دیکھ تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو کی changes کیا ہے سروشنی میں سروشنی فیمس ہے اپنے سستے کپڑوں کے لیے تو اب وہ کپڑے کہاں ہیں کیونکہ کوئی مارکٹ نہیں لے گئی پیٹری مارکٹ نہیں ہے فیڈی مارکٹ نہیں ہے سنٹے مارکٹ نہیں ہے تو کپڑے کہاں ملیں گے سو سو پچاس کی stall کہاں ملیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کورنر میں یہ جو ساری shops ہے ان shops کے باہر یہ note لگے ہوئے ہیں جس میں یہ yellow والا note ہے جس میں سو روپے لکھا ہے دو سو روپے لکھا ہے پچاس روپے لکھا ہے اس shop کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کو اس particular amount میں ملے گی تو یہ کچھ نیا change ہے جو سروشنی میں آپ کو ملے گا stalls کی جگہ ان shops نے لے لی ہے ویڈیو پسند آئے تو like کر دینا subscribe کر دینا میرا channel تا دا